وزیراعظم کے معاون خصوصی شاہ زین بکٹی عہدے سے مصطافی ہو گئے بطور مہمان خصوصی عہدے سے استیفہ دیتا ہوں یہ کہا گیا ان کی جانب سے اور استیفے سے متعلق ضروری اقدامات کیے جائیں یہ بھی کہنا ہے ان کی جانب سے تو وزیراعظم کے معاون خصوصی نے استیفہ دے دیا ہے بطور معاون خصوصی عہدے سے استیفہ دیتا ہوں شازین بکٹی کی جانب سے ایسا کہا گیا انہوں نے کہا کہ استیفے سے متعلق ضروری اقدامات کیے جائیں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم کے معاون خصوصی شازین بکٹی عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں باقاعدہ طور پر انہوں نے استیفے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بطور معاون خصوصی عہدے سے استیفہ دیتا ہوں مزید کہا استیفے سے مطالق ضروری اقدامات کیے جائیں اسی حوال سے تفصیلات جانیں گے یاسر ملک سے جی یاسر بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ان کی جانب سے گزشتہ روز جو شادین بختی کی ملاقصاتی تھی چیئرمنٹ پیپلز بارٹی بلاول بھٹو زرداری سے اور انہوں نے بلابتہ طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اب حکومت کا حصہ نہیں ہے اب انہوں نے وزیراعظم کے معامل خصوصی کے جو عہدہ تھا اس سے استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے استیفہ میں کہا ہے کہ میں بطور وزیراعظم کے معامل خصوصی اپنے عہدے سے استیفہ دیتا ہوں استیفہ سے مطلق انہوں نے تمام طرح ضروری اقدامات کہا ہے کہ وہ عمل میں لائیں گے دوسری جانب انہوں نے سپیکر سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ جو اپوزیشن بینچز ہیں ان میں ان کو جو شیٹ ہے وہ الارٹ کی جائیں اب وہ حکومت کا حصہ نہیں رہیں اس لیے ان کو جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر جو بینچز ہیں ان میں سے ایک نشیس جو ہے وہ الارٹ کر دی جائے تو شادین بکٹی کی جانب سے وزیراعظم امران خان کو استیفہ جو ہے وہ بھیجوا دیا گیا ہے اور اس سے یہ استیفہ جو ہے وہ گزشتہ روز چیئرمنٹ پیپل سپارٹی بلاول بھٹو زرداری سے متحدہ اپوزیشن کو جوائن کرنے اور ان کا ساتھ دینے کے بعد جو ہے وہ شادین بکٹی کی جانب سے بھیجوا گیا ہے صحیح متحدہ اپوزیشن اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد یہ استیفہ بھیجوا گیا بہت شکریہ یاسن ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے